بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہلدی سے کون واقف نہیں ہلدی ایک ایسی چیز ہے جو کھانوں میں روزانہ استعمال کی جاتی ہے لیکن ہم اس کو ہزا کے طور پر کم ہی استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے فیدوں سے واقف نہیں ہیں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ہلدی کے مکمل فوید اور استعمال کا طریقہ بتائیں گے جس کو آپ صحیح طریقہ سے استعمال کر کے بھر پور فوید حاصل کر سکتے ہیں دوستو ہلدی بہتی قیمتی جیز ہے اتباع یعنی جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں اور حکمہ ہیں حکیم وہ کہتے ہیں اس میں ستر سے زیادہ بیماریوں کا علاج موجود ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ اس کو استعمال کر کے اس کے حقیقی فیدوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں دوستو کھانوں میں بطور مثالہ کے علاوہ ہلدی کو گھروں میں کسی کو چوٹ وغیرہ لگ جائے تو عام استعمال کی جاتی ہے یہ سب کوئی ہر ایک کو پتہ ہے گھروں میں خدا نہ خاصتہ کسی کا ایک سی رینڈ ہو جائے تو کہتے ہیں ہلدی کا لیپ چڑھا دو ہلدی کے تیل سے اس کی مالش کر دو لیکن اس کا بیرونی استعمال کے ساتھ اندرونی استعمال کا اتنا فیدے ہیں کہ جن کو جان کر ہم حیران رہ جائیں گے اور اس کو ہم اپنے غزہ کا جوزو بنا لیں گے سب سے پہلی چیز جائے کہ روزانہ ہمیں کتنی ہلدی استعمال کرنی چاہیے روزانہ کم از کم ایک چائے کا چمہ جو ہے ہلدی استعمال کرنی چاہیے اب وہ اکٹھا لیں کیسے لیں وہ بھی بڑی اہم چیز ہے اگر آپ اس کو اکٹھا لیں گے اس کا حقیقی فیدہ حاصل نہیں ہوگا آپ اس کو دن میں تین مرتبہ لیں تین مرتبہ پھر کیسے لینا ہے سب سے پہلے صبح ناشتہ میں آپ آملیٹ کے ساتھ یا جو بھی چیز ہے اس کے ساتھ آپ استعمال کر لیں ایک چمچ چاہے کے تین حصے بنانے ہیں تین ٹکڑے کرنے ہیں آپ نے پہلا ٹکڑا صبح ناشتے میں لینا ہے آملیٹ میں جیسے بھی آپ استعمال کریں دوسرا جو ٹکڑا ہوگا وہ آپ نے دوپیر کو جو سلاد بناتے ہیں اس پر چھڑک کر استعمال کر لیں یا سالن کے اندر استعمال کر لیں جو تیسرا ہے چمچ کا تیسرا حصہ جو ہے وہ آپ رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کریں اس کی وجہ کیا ہے حلدی کو پانی کے ساتھ بھی تو لیا جا سکتا ہے لیکن اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ حلدی کے اندر جو وٹامنز ہوتے ہیں وہ فیٹ سالوبل ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو چکنی چیزوں یعنی تیل اور گھی وغیرہ والی چیزوں کے ساتھ استعمال کرنے سے اس کے بھرپور فوائد حاصل کیا سکتے ہیں پرانے دور میں جنگ میں تو اس کے اوپر حلدی کا لیپ چڑھایا جاتا تھا اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ زخم جلدی ٹھیک بھی ہو جاتا تھا حلدی کے اندر انٹی سیپٹیک انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی انفلمیٹری اور انٹی فنگل پراپرٹیز پائی جاتی ہیں فنگس کی بیماری ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو عام طور پر ہلکی پھلکی دوائیوں سے صحیح نہیں ہوتی اس کی الگ سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں عام انٹی بیوٹیکس بھی فنگس پر اثر نہیں کرتی ہیں ہلدی یہ وحد چیز ہے جو فنگل انفیکشن میں سب سے زیادہ محصر ہوتی ہے یہ جسم کے اندر سے فاضل گندے مادوں کو خارج کرتی ہے ہمارے بلڈ پریچر کو نارمر رکھتی ہے اور جدید تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ کینسر سے بھی کافی حد تک محفوظ رکھتی ہے ہمیں تو اس کا استعمال بہت اہم ہے کھانوں میں استعمال کرنے کے ساتھ روزانہ جس طرح ہم نے بتایا اس طریقے سے آپ حلدی استعمال کریں جوڑوں کا درد ہے سر کا درد ہے جسم میں کہیں پھوڑے فن سے نکل ہوئی ہیں ان کے لئے بہترین چیز ہے جس طرح یہ زخموں کے لئے استعمال کی جاتے تھے پرانے دور میں تو ہمارے پیٹ میں خدا نہ خاصتہ کسی کے میدے میں السر ہے زخم ہے تو آپ خود سوچ لیں اس کو کتنا یہ بہتر کرے گی اس کے علاوہ ہم اس کو وہاں پر کوئی اور چیز تو نہیں لگا سکتے تو حلدی استعمال کر کے آپ جگر کے پھیپڑوں کے اور جو ہمارے جسم کے سٹومک ہے اس کے السرز کو زخم کو صحیح کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے اس کے علاوہ حلدی جو ہے اس کی چائے بھی بنائی جاتی ہے کہوے کی طرح وہ بھی زبردازت ہوتی ہے لیکن آپ کو جو ہم نے طریقے بتائیں ہیں اس طریقے سے استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بھرپور فیدہ ہوگا اور روزانہ باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ایک چائے کا چمچ دن میں لازمی اپنی گزا کا ہی سپنے رنگت بھی گوری کرتی ہے خون کی صفائی بھی کرتی ہے اور جسم کے اندر سے فضول فازل گندے مادے ختم کرتی ہے جن لوگوں کو کیرے کا مسئلہ ہے پرانا نزلہ و زکام ہے وہ اس کو گرم دودھ کے طات استعمال کریں انشاءاللہ سات دن کے اندر ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی رنگت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ان کے چہرے کی جھریوں بھی ختم ہو جائیں گی اور جو نزلہ زکام کی پرانی بیماری ہے کیرے کی پرانی بیماری ہے الرجی کی بیماری ہے یہ ساری بیماریں سے دور ہو جائیں گی کوئی اس کا نقصان نہیں ہے اس کو بس زیادہ مقدار میں نہیں لینا خاص طور پر جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ